موسیقی خادے تیل کی بڑھتی خپت کے بارے میں اور دوسری طرف آیات کی نربرتہ بڑھتی جارہی ہے اس بارے میں بھارت خادے تیلوں کے اہم اتپادکوں میں سے ایک ہے دنیا کے کل تلہن شیطرفلہ قریب پندر سے بیس پرتیشت بھارت میں ہے جو کی ویشوک اتپادن میں حصداری چھے سے سات پرتیشت اور خپت میں یوگدہ نو سو دس پرتیشت ہے اس کے بعد بھی دیش کی خادے تیل خپتہ قریب ستاون پرتیشت حصہ آیات سے پورا کیا جاتا ہے اوڈھارن کے طور پر دویار بائیس تیس میں بھارت نے ایک دشملہ پینسٹ کروٹن خادے تیل آیات کیا گھریل اتپادن دیش کی کل ضرورت کی کیول چالی سے پرتیشت ہی چالی سے پرتیشت ہی پورتی کر پارا ہے ساتھ ایک خادے تیل کی پرتی ویقتی خپت بھی بڑھ کر انیس دشملہ سات کلو پرتی ورش ہو چکی ہے ریپورٹ میں فسل اتپادن میں بیویتہ لانی و مکھی اناجوں کے علاوہ انہیں فسل افجانی کی ضرورت کو رکھانگیت کیا گیا ہے برحال بجلی و ارورک سبسیڈی سہے تمام پروسطہ ہندان اور گہوں کھیتی کے پکش میں جھکے ہیں اس سے کسان دوسری فسلوں کو نہیں اپنانا چاہتا ہے مہی پنچاب کے کسانوں کو اب خریب کے سیزن میں کمپانی خپت والے فسلوں کو اپنانے کے لئے پروسطہ ہیت کرنے کے قرم میں دوستو ہمارے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جسے ہم آپ کو دیش دنیا کی خبریں دے سکیں دھان و تلہن کے بیچ منافق انتر اتنا عدد ہے کہ اس کی برپائیس راشی سے نہیں ہو پائے گی سجابوں کے مطابق دھان کی کھیتی سے دوری بنانے کے لئے کم سے کم 35,000 روپے پرتی ہیکٹیر کی پروسطہ ہن راشی دینی ہوگی وہیں دیش میں پام اوئل کا اتپادن 2010-11 کے 89,000 ٹن سے بڑھ کر 2021-22 میں 3.6 لاک ٹن ہو گیا ہے برحال پام کے پودار اوپن کے لئے بنوں کی کٹائی کو دیکھتے ہوئی چنتہ کا وشہ ہے پورے دکشن پوروی ایشیا میں سے دیکھا جا رہا ہے کہ انوپیوگی بھومی کا استعمال ایک یوپیوگی وکلپ ہو سکتا ہے آپ دیان رہے کہ روی کے سیزن میں جن علاقوں فصل نہیں ہوتی ہیں ان کی سہتہ سے بھی خاد تیلوں کے لئے تلہن کا اتپادن بڑھائے جا سکتا ہے دیش کی دس راجیوں میں روی سیزن میں دھان کی کھیتی سے بچے شیطروں میں سے کیول ایک تہائی کا استعمال کرنے سے گھریل اتپادن میں 30 تشملہ 2 لاکھ ٹن کا اضافہ ہو سکتا ہے دوستو آزیسٹو منی گرو بیالیس کمورٹیز میں کام کر کے پورو میشوشن کے ساتھ آپ کو اور جانکائی دیتے ہیں کسی پیٹ جانکاری کے لئے آپ میڈے نمبر پر کال کر سکتے ہیں موسیقی